ویلکم ٹو مائی چینل کیچنویت پرگوین آج میں آپ کے ساتھ ایک ایز ایز بیزر کروں گی جو کہ ہم سب کی فیبریٹ ہوتی ہے اس بیزر کو ہم آج برگر بان سے بنا کر تیار کریں گے اکتاب جھٹوٹ کم ٹائم میں ہم اسے بنا کر تیار کریں گے تو برگر بیزر بنانے کے لیے میں نے یہاں پر برگر لے لیے ہوں اب اسے ایسے دو حصے میں کٹ کر لینا ہے میں نے دو برگر کا بیزر بنا رہی ہو تو میں نے دو برگر بان لے ہو دونوں کو بیچ میں سے ایسے کٹ لگا دینا ہے اب ہم اس میں میونیش ڈالیں گے اور اس کے ساتھ ہم پیزا ساؤس ڈالیں گے پیزا ساؤس اور میونیش کو اچھی سے میکس کر کے ہم پورے بان کے اوپر اچھی سے فیلا دیں گے چاروں طرف میکس کرتا ہوئے اچھی سے لگا دینا ہے اور یہ برگر بان کی جو پیزا ہوتی ہے اس کا ٹیسی کچھ الگ ہے بہت اچھے لگتی ہے کھانے میں آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ہی ایونیک ریسی بھی ہے تینوں بانس کے اوپر ہم اچھی سے میونیش اور بیچہ ساؤس کو لگا دیا ہے اب اس کے اوپر مزرلا چیز ڈالنا ہے اس کے بعد ہم اس کے اوپر سبجیاں ڈالیں گے سب سے پہلے میں نے یہاں پر ٹرمیٹو ڈال رہی ہو اسے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر لینا ہے اور اسے ایک ایک کر کے سارے بانس کے اوپر اسے سجا دینا ہے پھر ہم اس کے بعد اس کے اوپر سیملا میچ ڈالیں گے سیملا میچ کو بھی میں نے اسے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر لی ہو اس کے اوپر ڈال لیں گے اگر آپ کو میری ریسی پی پسند آ رہی ہے تو پلیس اسے لائک کر دیجئے اور چینل میں نئے ہو تو چینل کو سبسکریب کر دیجئے پھر ہمیں اس کے اوپر پیاس ڈال دینا ہے تو اسے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر ہوا پیاس کو اسے ڈال لیں گے سارے بان کے اوپر پھر اس کے بعد ہمیں اس کے اوپر بھر بھر کے مزرلا چیز ڈال دینا ہے اگر آپ کو زیادہ چیز پسند ہے تو آپ زیادہ ڈال سکتے ہو جتنا زیادہ چیز ڈال ہوگی اتنا اچھے چیز بن کر تیار ہو جائیں گے تو پھر میں نے یہ اوپر تھوڑا سا وہ میگی مسئلہ ڈالی ہو اس سے ٹیز بہت ہی اچھا آتا ہے پھر اس کے بعد چیلی پلکس ڈال دوں گے اب یہ سارے بان ریڈی ہے بیک کرنے کے لیے اب ہم ایک بیکنگ ٹریپیس کو لے لیں گے اب اسے ہم آٹھ سے دنس منٹ کے لیے بیک کر لیں گے اگر آپ کچھ بھی بیک کر رہے ہو تو سب سے پہلے مائکروویب کو پریہٹ کر لینا ہے میں نے یہاں پر دس منٹ کے لیے مائکروویب کو پریہٹ کر کے رکھا تھا ابھی میں وان ایٹی ریڈی پہ دس منٹ کا ہی ٹائم لگا کے اسے بیک کر لوں گے ہمارا جو مائکروویب ہے اس میں دس منٹ میں پرفیکٹ بیک ہو جاتے ہیں اب بھی اسے مائکروویب میں بناو گی تو اس میں ایک دو منٹ کا سمیں کم جدہ ہو سکتے ہیں دس منٹ ہو گیا ہے تو ابھی ہم اسے فٹا فٹ سے نکل لیں گے اور اسے تھوڑا سا تھنڈا ہونے دیں گے نہیں تو یہ ابھی بہت زیادہ کرم ہے اور ابھی تھنڈا ہو چکا ہے اب اسے بیچ میں سے ایسے ایک کٹ لگا دیں گے دیکھئے پرفیکٹ پیزا بن کر تیار ہے وہ بھی برگر بان سے ہے بہت ہی اچھی سے بیک ہو چکا ہے دس منٹ میں بن کر تیار ہو گئی ہے دیکھئے بہت ہی اچھے سے چیز بھی میلڈ ہو چکا ہے اس کا ٹیس بہت ہی اچھی ہے آپ اسے جرور ٹرائے کیجئے گا اور اس کا ٹیس بلکل الگ ہے جیسے ہم روز بیزا کھاتے ہیں اس سے تو بلکل ہی الگ ہے آپ اسے جرور ٹرائے کیجئے اگر آپ کو ریسی بھی بس انا رہے تو پلیس اسے لائک کر دیجئے چینل میں نئے ہاتھو چینل کو سسکریب کر دیجئے پھر ملتے ہیں دوسرے ریسی بھی کے ساتھ